اسلام علیکم ایوری ون اسے تحریم مزمل انیبلرز کراچی فیمل ایمباسیٹر تو آج تک ہم لوگوں نے ایک چیز دیکھی اس کو ہم نے نوٹ کیا کہ ہمارے پاس بہت سارے لوگ ہیں جو پرائیوٹ لیبل کے سوڈنٹ ہیں بہت سارے ہیں جو ہول سیل کے سوڈنٹ ہیں اور بہت سارے ہیں جو ورچوال اسسٹنٹ ہیں ہمارے سامنے لیکن ایک چیز ہمیں اب سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ابھی ہم جس فیلڈ کے اندر کام کرے ہیں ایمازون کی فیلڈ ہے ای کامرس کی فیلڈ ہے اس فیلڈ کے اندر کیا چیز بہت امپورٹنٹ ہے کیا چیز بہت ضروری ہے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بزنس کے اندر مور تن ٹیکنیکل نالج آپ کے پاس ایک پوری سٹرٹیجی ہونی چاہیے کہ اگر آپ نے کسی ایک پروڈکٹ کو چوز کیا ہے کہ میں اس پروڈکٹ کو لانچ کرنے جا رہا ہوں تو ادرزن ٹیکنیکل سکلز کے اس کی ڈسکرپشن کیسے رکھنی ہے اس کے بلٹ پوائنٹس کیسے بنانے اس کی ایمیجز کیسے ہونی چاہیے یہ ٹیکنیکل سکل ہے آپ کے پاس ایک پوری کی پوری سٹرٹیجی ہونی چاہیے تین سال کی چار سال کی پانچ سال کی سٹرٹیجی ہونی چاہیے کہ میں آج اس چیز کو سٹارٹ کرنے جا رہی ہوں فر ایکزامپل میں نے ایک پروڈکٹ کو لانچ کیا اب اس کا فر ایکزامپل مارزن ہے ٹونٹی فائف پرسنٹ تھرٹی فائف پرسنٹ اب وہ پروڈکٹ میں لانچ کرتی ہوں تو تھری منس کے اندر فور منس کے اندر فائف منس کے اندر کس ٹائم پہ جا کے وہ پروفٹیبل ہونا شروع ہوگی کس ٹائم پہ جا کے وہ اب اپنا پروفٹ نکالنا شروع ہوگی اس کا ایک آس بہتر ہونا شروع ہوگا تو میری سٹرٹیجی کیا ہے کہ میں کیا اس پروڈکٹ کو سمپلی لے کے جانے والی ہوں نہیں دیکھیں کوئی بھی پروڈکٹ کرنے سے پہلے آپ کا مین امپورٹنٹ کام کیا ہونا چاہیے آپ نے دیکھا کہ اس کیورڈ کے اوپر یہ والا بندہ بہت اچھی سلنگ کر رہا ہے یہ بیس سلر ہے یا پھر اس کا ریونیو تھاؤزنڈز کے اندر جا رہا ہے اگر اس بندے کا ریونیو تھاؤزنڈز کے اندر جا رہا ہے تو وہ ایک سپیسیفک نیش کے اندر کام کر رہا ہے یہ الگ الگ نیش کے اندر کام کر رہا ہے کہ جیسے اگر ہم بات کریں کہ ہم نے کوئی بھی پروڈکٹ اٹھائی کہ فر ایسیم پل بی بی بات ٹاول ہم نے اٹھایا اب وہ پروڈکٹ جو ہے آپ کو ایک کیورڈ نظر آیا اس کے پر آپ کو بیس سلر نظر آیا آپ نے اس بیس سلر کی جا کے لسٹنگ کھولنی ہے لسٹنگ کھولیں گے یا اس کے برینڈ ہی اوپر جا کے کلک کرنے آپ جب اس کے برینڈ ہی اوپر جا کے کلک کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا وہ اس کٹیگری کے اندر کیا کیا اور چیزیں بھی سل کر رہے اس کے علاوہ ہو سکتے ہیں وہ کسی اور کٹیگری میں بھی کام کر رہا ہے لیکن جتنے پروفیشنل اور اچھے سلرز ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ ایک سپیسیفک کٹیگری کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں تو سپیسیفک کٹیگری میں تو ہم آگئے کہ ہم نے بیبی پروڈکٹس کی طرف جانے لیکن اگلی چیز ہمارے پاس یہ آتی ہے کہ ہم نے سیلنگ تو کرنی ہے لیکن اس کے بعد اگلے سٹپ پہ ہم نے کیسے جانے کہ ایک پروڈکٹ ہم نے تو لانچ کر دی لیکن ہمیں اگلی پروڈکٹ کی طرف پہ جانے اب اس کے لیے پھر سے ہم وہی پروسس اپنائیں گے کہ جی ہم نے سٹارٹ کیا تھا کہ ہم نے ہیلیم ٹین کے اوپر کرائیٹیریا ڈالا یہ کیا وہ کیا تمام پروسس کیا فائیوئر ٹرینڈ دیکھا ایک یہ تمام چیزیں بھی ہوتی ہیں لیکن اگلی سٹپ ہوتا ہے ہمیں اپنی نیش کو کور کرنا ہوتا ہے کہ بیبی باتھ ٹاولز کے علاوہ بیبیز کی اور کونسی پروڈکٹ یہ چیز بندہ بیچ رہے تو ہم نے اپنے ٹاپ کے فائف لوگ نکال لیں جو کیا کر رہے ہوتے ہیں جو اچھی سیلنگ کر رہے ہیں اس کی ورڈ کے اوپر آپ نے ان کے برینٹس کے اوپر جانا ہے اور ان برینٹس کے اوپر جا کے ان کی تمام پروڈکٹس کو چیک کرنا ہے کہ وہ اس کے علاوہ کیا کیا چیز سیل کر رہے ہیں ان کے منتلی کتنے آئیٹم وہ والے بھی سیل ہو رہے ہیں تو آپ یا میں جب بھی کسی شاپ کے اوپر جاتے ہیں تو ہمارا مین کیا مقصد ہوتا ہے کہ ہم کسی ایسی شاپ سے جا کے سمان خریدیں جو کیا ہو اپنی فیلڈ میں سپیشلائزڈ ہو تو فر اگزامپل کہ اگر بیبی کی وہ پروڈکٹ سیل ہو رہی ہے تو آپ کا اس میں سپیشلائزڈ ہونا ضروری ہے تو آپ ایک چیز سیل کریں گے پھر دوسری لائیں گے پھر تیسری لائیں گے تو یہ جو میں بول رہی تھی کہ آپ نے 3 ائر 4 ائر 5 ائر پلان پہلے سے ڈیسائیڈ کر کے رکھنا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 ائر کا اگر آپ کا پلان ہے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ پہلی میں یہ لانچ کروں گا اس کی پروفیٹبل ہونے کے جیسے ہی دو مہینے بعد میں نے اگلی یہ لانچ کر دینی ہے پھر اس سے اگلی میں نے یہ لانچ کر دینی ہے تو اپنے پورے بزنس کو میں نے ایکسپینڈ کرنا ہے اب ایک بزنس کا ایکسپینڈ کرنے کا طریقہ تو یہ ہو گیا دوسرا ہمارے پاس طریقہ کیا سکتا ہے کہ ہمارے پاس پروڈکٹ ایک ہی ہو کہ فر اگزامپل یہی بی بی بات ٹاول ہے آپ اس کو یو کے مارکٹ میں بھی سل کر رہے ہیں یورپ کی جتنی مارکٹس ہیں یو ایس کی جتنی مارکٹس آپ نے تب میں سیم پروڈکٹ سل کرنا شروع کر دی ایک یہ بزنس موڈل ہو سکتا ہے تیسرا بزنس موڈل یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے کیا کیا آپ نے ایمازون کے پر بھی سلنگ کی آپ نے ای بے کے اوپر بھی کی آپ نے اٹسی کے اوپر بھی کی تو آپ نے ایک ہی پروڈکٹ کو کافی جگہوں پر سل کرنا شروع کر دیا تو بزنس اگر آپ نے کرنا ہے آپ نے بزنس کی فیلڈ میں آنا ہے تو بزنس کے سٹرٹیجیز کو آپ نے فالو کرنا ہے تو آپ وشک پرائیوٹ لی بلکہ سٹوڈنٹ ہوں ہول سیل کی ہوں یا ورچول اسسٹنٹ کی ہوں آپ کو کس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ میری سٹرٹیجی ہونی چاہیے مجھے صرف ٹیکنیکل اسکلز کے اوپر دھیان نہیں دینا میری ایک پوری کمبائنڈ سٹرٹیجی ہونی چاہیے کہ میں پورے اس پروسس کے اندر کیا کرنے والا ہوں میں سٹارٹ تو یہاں سے لے رہا ہوں لیکن میں نے انڈ تک کہاں پہ جانا ہے تو اس پورے پروسس کو دیکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہوگا سو بزنس is all about strategy other than some technical things تو اس چیز کا خاص دھیان رکھیں اور long term approach رکھیں سو تھینکیو سو مچ it was all about بزنس سٹرٹیجی آپ کو اس کے پر فوکس کرنا چاہیے thank you so much